رسول اللہ کی محبت بڑی ہو جس کو آپ سنیں آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سرکار کی سیرت اس میں نظر آئے تو آپ ایسے شخص کے پاس بیٹھیں ایسے رسول اللہ کے عقامات کو اپنا ہے پھر اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ تمہارے پہ یہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں لٹے رہے ہوتے ہیں ایمان کے بھی لٹے رہے اور آپ کے مال کے بھی لٹے رہے اور یاد رکھنا رسول اللہ کا غلام وہ نہیں ہوتا جو کہتے کچھ دو رسول اللہ کا غلام وہ ہوتا ہے جو خود دینے والا میجے حضرت کسی نے بتایا کہ کوئی حضرات تھے وہ کہتے تھے یہ جو شیوق یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں یہ تو بیکاری ہوتے ہیں میں نے کہا اس نے بالکل صحیح کہا اس نے بالکل صحیح کہا ایک بیکاری ہوتا ہے دنیا کا بیکاری بیک لینے والا ایک ہوتا ہے رسول اللہ کا بیکاری بیک دینے والا یاد رکھنا یہ فرق ہے جو دنیا کا بیکاری ہوتا ہے وہ پھر کسی چکر میں ڈالتا ہے تمہارے پہ یہ سایہ ہو گیا تمہارے پہ وہ سایہ ہو گیا تمہارے پہ یہ ہو گیا تمہارے پہ وہ ہوا وہ بیکاری ہوتا ہے بیک لینے والا اور شیخ طریقت بیکاری ہوتا ہے رسول اللہ کے در کا بیکاری وہ بیکاری ہوتا ہے بیک دینے والا تو یاد رکھنا اگر کسی رسول اللہ کے در کے بیکاری جو تمہیں بیک دینے والا ہے اس کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ جائے گا پھر اگر کوئی لٹیرہ تمہارے پہ گیا گا نا تمہارے پہ سایہ ہو گیا تو تم تو بولو گے میرے پہ تو سایہ ہے سکار کا سایہ ہے میرے پہ تو رسول اللہ کی رحمت کا سایہ ہے میرے پہ کوئی اور سایہ کیسے آ سکتا ہے جس پہ رسول اللہ کے رحمت کا سایہ آ جائے گا جو گمبد خزرہ کے سایہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا اس کو کسی پتھر یا کسی ہار کی ضرورت لی رہے گی اس کے گلے میں جو رسول اللہ کی غلامی کا توک آ جائے گا اس سے بڑی رحمت کا سایہ کوئی قائمات میں نہیں سبحان اللہ ڈنڈی میں چلتے ہیں اکرام بھائی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت وعلیکم اسلام جی جناب کے آلے خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جناب صاحب جی سے بات ہو سکتی ہے میں عرض کر رہوں جناب آپ بات کیجئے اسلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام صاحب جی خیریت سے ہیں الحمدللہ صاحب جی بہت ما شاء اللہ خوبصور پروگرام جا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوش ہوئی آپ کا بہت تین اور اتنا زبردارس پروگرام ہے بہت شکریہ جس کی کوئی انتہا نہیں کوئی مثال نہیں بہت شکریہ میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام فیملی کی طرف سے اور پوری ڈنڈے کی طرف سے آپ کو اسلام عرض کرتا ہوں وعلیکم ہم حاضرین ہے مجلس جو سنگی بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت شکریہ جزاک اللہ حضور ہمارے پاس بیس منٹ ہیں تو دو ہور کوئشن میرے پاس ہے تو پھر کیونکہ نات پی ہم نے سننی ہے پہلی تو یہ آپ نے جو پرائی کیا ہے وہ کیا کیا ہے کتنا کیا ہے میں نے دنیاوی تعلیم اسلامباد میں اسکول سے او لیولز کیا اور اس کے بعد دینی تعلیم زیادہ تر تو وہاں پر بھی مفتی صاحب ہیں جو وہاں پر آتے ہیں لیکن زیادہ دینی تعلیم میں نے اپنے والد محترم اور اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہ کر ان سے آسے ہیں سبحان اللہ اور زیادہ تو ان کا قرم ہے اور ظاہر ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی نگاہ سے ہی اور اپنی دعاوں سے ہی وہ کچھ عطا فرمایا اور ساتھ انہوں نے پھر دینی تعلیم بھی گھر میں بھی سفر میں بھی جس اس طرح بڑی بچپن میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا آپ کے پرانے ویڈیو ہیں جب بچپن سے تو یہ جو پریشر ہوتا ہے یونسان ان انگلیش کے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں تو وہ کیسے آپ ہنڈل کرتے ہیں بس حضرت یہ اگر میں خود کچھ میں نے کیا ہوتا میرا کوئی کمال ہوتا تو میں ضرور کہتا یہ آپ یقین کیجئے یہ سرکار کے در کی خیرات کا ساتھ یہ سرکار کے در کا کرم ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی کہ کچھ مہینے بعد ہی میرے والد محترم مجھے لے کے رسول اللہ کی بارغاہ میں آزر ہو گئی اور سرکار کی دہلیس پہ رکھ دیا تھا کہ اب آپ جانے اور آپ جانے اس کے بعد سرکار نے مجھے اتنا ہی کرم فرمایا الحمدللہ میں دنیا میں جہاں گیا سرکار نے اتنا کرم فرمایا اس قدر کرم فرمایا اتنی عزتیں عطا فرمائی اتنا کرم فرمایا کہ سرکار نے مجھے میری عقاد سے بہت بڑھ کیا تھا سبحان اللہ اور میں تمام والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے پرغرام ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی بچپن سے اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالیں اور سب سے بڑی بات آپ اس کی حوصلہ افضائی کیجئے جو بات آپ محبت سے اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں یا جو بات آپ محبت سے پیغام دے سکتے ہیں وہ آپ اس کو ڈرا دمکا کے یا اس پر آپ جمع کے نہیں دے سکتے جو محبت سے وہ آپ کی بات پر عمل کرے گا اس طرح وہ نہیں کر سکتا تو آپ بھی اپنے بچے کو شروع سے رسول اللہ کی محبت میں کریں اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات پی ہو تو اس کی حوصلہ افضائی بھرپور کریں ماشاءاللہ سلاو میں شیزاد بھائی ہے السلام علیکم شیزاد بھائی وعلیکم سلام و رحمت اللہ How are you brother? I'm very good brother First of all I would like to congratulate my channel, the organizers, the workers because all the brothers and sisters are involved with this wonderful project of spreading the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and secondly I would like to congratulate you guys a special personality that sat there next to you حضرت شیخ بیر محمد حسان حفیب الرحمن صاحب at such a young age how they are spreading the mission of the love of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and I just want to put a question forward if that's possible Yeah, she's asked by a piece of existing جی عزور سوالي عزور جناب جی ملاد پاک کے بارے میں اگر آپ کچھ دلین پیش کریں جناب ینگ سر کے لیے اگر آج کل نوجوان یہ پوچھا جاتا ہے ملاد کیوں بناتے ہیں اس کا دلین کیا ہے کران پاک اور حدیث پاک سے صاحبت نہ کر لیے ہو جائے حضرت مربانی فرمائے حضرت مربانی شیزاد بھائی thank you so much for your feedback it's our great honor for us to have Kiblaa Peet صاحب here we'll be internally grateful جی 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 صاحب حضرت ملاد پاک میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ پچھلے ہفتے میں بہت بھرپور اس پہ گفتگو کر چکا ہوں وہ آپ نے سنی بھی ہوگی اور نیٹ پہ بہت زیادہ یہ موجود ہے میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں اس پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں کہ ملاد شریف کیا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم اکتھے ہوتے ہیں رسول اللہ کی بات کرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں رسول اللہ کی ناتیں پڑتے ہیں رسول اللہ کی ناتیں پڑتے ہیں یہ ملاد ہیں حضرت سرکار تشریف فرمایا میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ یہ بہت بہت پور گفتگو کر چکا ہوں اور یہ نیٹ پہ سارا موجود ہے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے کہ سرکار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ایک میلاد منا رہے ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں سرکار نے پوچھا کیا تم یہی فعل کر رہے ہو ارز کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تم یہی کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں ملاد منا رہے ہیں پھر جان لو اگر تم یہی کام کر رہے ہو تو میرا رب اپنے تمام انبیاء اپنے تمام ملائکہ اپنے تمہارے پر فخر کر رہا ہے رب کریم اپنے ملائکہ میں تمہارے پر فخر کر رہا ہے تمہارا ذکر کر رہا ہے یہ تو بہت طویل موضوع ہے اور میرا تو موضوع ہی یہی ہے اس پہ تو میں گھنٹوں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے دنوں بھی ناظرین سن چکے ہیں اور ملاد شریف تو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو ملاد منانا صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو ملاد منانا میں ان سے سوال کرتا ہوں صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا ثابت کر دو جس میں انہوں نے ملاد نہ منایا وہ تو جب جہاں اکٹھے ہوئے ہیں جتنے اکٹھے ہوئے ہیں جدھر اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ہی کام کیا رسول اللہ کی تعریف کیے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے رسول اللہ کا ملاد منائے کسی نے خوب کا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے تیدہ کوڑ کو کیا آئے نظر کیا آئے میسیز اسکر صاحب ہیں لوٹن میں اسلام علیکم والیکم اسلام جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی جی سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم پیر صاحب والیکم السلام میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور میرے حضرین کے لیے میرے وادین کے لیے دعا کریں اللہ کریم اپنی بہت رحمتوں سے نواز ہے آپ کو بڑے پیسار تھے گی الحمدللہ جی ان سے بھی زدارش ہے کہ وہ بھی مرد کے دعا کریں الحمدللہ آپ کے آگے بھی اور تمام امت مسلمہ حضور سے محبت کرنے والے عزرات دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے میں ان کے آگے عرض کروں گا کہ آپ میرے مرشد کریم میرے والد محترم کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر اور ہم پر اور امت مسلمہ پر تعدیر قائم و دائم رکھے اور جس طرح وہ ہماری اور اپنے مردین کی تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت قاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اور صحت قاملہ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے سامنے جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاوں کا سکتا ہے بے شک اس کو کوئی شک نہیں ہے 01254277370 ٹویٹر پہ ایم شفیق یوکے کافی ساتھیوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایک ناہت شریف کا ٹائم بھی بہت کم ہے مکی مدنی والے مجھے در پر بلانا یہ کلام میں نے پڑا نہیں ایک کلام کی بہت فرمائش ہے شہباز کمر فریدی صاحب انہوں نے فہم کیا شہباز بھائی نے جو بھی ازمائی اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے پہلے کی طرح پہلے بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان میں بھی جو مجھے خوشی رہتی ہے پچھلے دنوں جس کا میں نے ایک اور چینل پہ بھی ازار کیا اور ہر جگہ میں ازار کرتا ہوں آج پھر کیونکہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے دوست آفظ نور سلطان صدیقی صاحب جو پاکستان میں بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں بھی میرے ساتھ ہیں مجھے آج بہت خوشی ہوتی ہے میں ان کو اپنی طرف سے بھی یہاں پر خوش آمدیت کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنے سے اور آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے روانی سکون حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشل مہک رہے ہیں دلوں کے گلشل مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور